دو تین باتیں بڑی کسرت سے ہو رہی ہیں جو بات کہی جا رہی ہے اور جو کہہ رہے ہیں میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور جواب کا مطمئنی ہوں جو کہتے ہیں ڈیو پروسس جو کہتے ہیں پری پور ریگنگ جو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیل جو کہتے ہیں مٹی ڈالو آگے بڑھو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے یا ہمارے عدالت میں عدم حاضری عدم پیروئی اپیل خارج ہو اور ہمارے آنے پہ صرف بحال ہو جائے تو اس کو آپ ڈیو پروسس نہیں کہتے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو پروسس یہ ہے کہ واتس ایپ پہ کمیشن بنے ڈیو پروسس یہ ہے کہ جی آئی ٹی بنے ڈیو پروسس یہ ہے کہ میرے اوپر منیٹرنگ جج بٹھا دیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے لکھوا لیے جائیں یا ڈیو پروسس وہ ہے کہ جرنل فیض اس وقت کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جا کے کہے کہ اگر آپ نے نواز شریف اور مریم نواز شریف کی بیل لے لی الیکشن سے پہلے تو ہماری دو سال کی منت رائے گا جائے گی ڈیو پروسس آپ اس کو کہیں گے کہ جب ساکب نسار کسی کو صادق اور امین کا سٹیفکیٹ دے ڈیو پروسس آپ اس کو کہیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو عدلیہ اس وقت کی عدلیہ اس وقت کے جسٹس وہ ساکب نسار سے جسٹس بندیال تک جو انصاف کا قتل کر رہے تھے ڈیو پروسس کا تقاضہ تو پھر یہ بنتا تھا کہ جسٹس ساکب نسار سے جسٹس بندیال تک کہ کیے جانے والے فیصلوں کو ری وزٹ کیا جاتا اور انصاف کا ہونے والا قتل جو ہے اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو انصاف دیا جاتا مگر بدقسمتی سے کسی نے یہ تقاضہ تو نہیں کیا کہ اس وقت کے ڈپٹی سپیکر قسم سوری سے عارف الوی تک جو غیر آئینی کام انہوں نے کیا تھا یا جسٹس ساکب نسار جو عمران خان کو صادق اور مین کا سٹیفکیٹ دے رہے تھے اس کو ری وزٹ کیا جائے مگر بدقسمتی سے آج کچھ میرے سیاستدان بھائی اور کچھ دانشور کچھ انکر سہبان کچھ تذیعہ نگار جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب مٹی ڈالو آگے بڑھیں تو پھر آگے بڑھنے کا نام کیا یہ ہے اگر تو یہ ہے کہ جمہوریت کے پودے کو پھلنا پھولنا چاہیے جمہوریت کے پودے کی آبیاری کی جانی چاہیے اس کی پرورش کی جانی چاہیے تو یہ غلط ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آدھ تک نو مئی کے ماسٹر مائنڈ اس نے کبھی اطرافیں جرم کیا ہے کہ میں نے امریکہ میں بیٹھ کر القاعدہ کو ٹریننگ تربیہ دینے کی جو بات کی تھی غلط تھی کیا اس نے آج تک اطرافیں جرم کیا ہے کہ میں نے ایران میں بیٹھ کر جو پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف ہونے کا کہا تھا وہ غلط تھا کیا اس نے آج تک یہ بات کہی ہے کہ میں نے غلط فیصلے کیے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گھرک ہو گیا کیا اس نے کبھی اس بات کا اقرار کیا جو مجھے لائے گیا تھا وہ غلط تھا کیا آج تک اس نے اس بات پر پشیمانی شرمندگی کا اظہار کیا ہے جو کچھ میں نے کیا میں نے غلط کیا میں شرمندہ ہوں کیا آج تک اس نے اس بات کا اقرار کیا ادارے جب اس کی گرفتاری کے لیے آتے تھے تو پیٹرول بم سے لے کر اس نے جو مسلح جتے مسلح دہشتگرد بٹھائے ہوئے تھے اور جس طرح وہ مقابلہ کرتے تھے کیا اس نے کبھی اس بات کا اطراف کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس پر جس طرح مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پر میں شرمندہ ہوں اور کیا اس نے کہا اور اگر اقرار کر بھی لے تو میں تو اپنے اوپر ہونے والے مظالم اپنے اوپر ہونے والے جو انس کا انتقام کی آگ تھی اس میں میں بسم ہو گیا اس کی تو معافی دے سکتے ہیں ہم لوگ مگر کیا میرے میں کیا ریاستی اداروں میں یا جو کہتے ہیں آگے بڑھیں ان میں یہ اختیار ان کو ہے نواز شریف جس نے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اس کو کوئی معاف کر سکے نہیں کر سکتا تو پھر مجھے آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے بھئی لیول پلینگ فیلڈ سے کون انکاری ہے کیا نواز شریف آپ خط لکھتے ہیں نگران وزیراعظم کو آپ خط لکھتے اس وقت کہ ہم نے جو پی ٹی وی پر حملہ کیا ہم نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہم نے پرائم نیسٹر ہاؤس پر چڑھائی کی ہم نے غلط کیا یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اس پر شرمندہ ہیں اس کی آڈیو موجود نہیں ہے کیا آپ نے اس وقت اعتراف کیا ہوتا جب آپ نے امران کی خواہش پر اسیملی توڑی آپ نے اس وقت اقرار جرم کیا ہوتا جو آپ کے مو سے جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی تلقین آپ کر رہے ہیں آج کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ آئینی عوضے پر ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں اس وقت کے جنرل باجوا کو بلا کے اس نو مہی کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ جب ملاقاتیں کروا رہے تھے جب ڈیل کروا رہے تھے اس وقت آپ شرمندہ ہوتے آپ ہمیں اس وقت بھاشن دے رہے ہیں یا اس وقت کے محول کو دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ نو مہی کا محول پھر سے پیدا ہو جائے اور پاکستان کی رہی صحیح جو ساکھ ہے وہ ختم کر دی جائے آپ کیا یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین قانون وہ ہے جو بارہ بارہ بیلے ایک دن میں نواز شریف کو دے دے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہیں اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کر لیا جائے تو اس وقت عورتوں کی آپ کو عظمت کی ذرا بھر بھی خیال نہ آئے اور آج آپ کہیں ایک مقصود جماعت کے لوگوں کے مطلق کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو باندھ لیا جائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج بھی میں آئینی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے